ابھی تو ہم نے آپ کو یہ والا علاقہ دکھایا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیا خوبصورت نظارے ہیں وہ اوپر سے آئے ہیں یہ نیچے جو ہے یہ کشمیر ہائے وے ہے جی جی کشمیری جو ہے ہم یہ آپ دیکھیں جی بادی کے نظارے آپ یہ دیکھیں پہلی بیل وہ دوسری بیل اور یہ دیکھیں بڑا ریچ انشاءاللہ انشاءاللہ کل وی ویل گو ٹو نتھیا گلی اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر نہیں کیا پلیز دو سو اور سپورٹ اس اور ہم نے آپ کو یہ والا علاقہ دکھایا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو اور بھی پاکستان کے نوردن اور خوبصورت ترینے لاکھے دکھائیں گے اور ویل ٹیک یو آوٹسائیڈ آف پاکستان اس بھل انشاءاللہ ابھی ہم ایک ہائیکنگ ٹریل پہ جانے والے ہیں اور یہاں آپ کو ایک ہائیکنگ ٹریل پہ جانے والے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم ایک پہاڑی پہ اپنے گھر پہ موجود ہیں تو یہاں آپ کو بھی اپنا گھر بھی دکھائیں گے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پہاڑ ہے اس کے بلکل ٹاپ کے اپر بلکل ٹاپ ہے وہ جگہ ہے اور اگر ہوں گے اگر آپ کے بعد ہوں گے تو یہاں آپ میں شایدہ بھاگر بھاگری میں ہوں اس پہاڑ ہے تو اوپر سے بلکل یہاں سے ایک ٹریک نیچے جاتا ہے and then you have to go from the wadi all the way up to that mountain اور وہاں سے وہ ایک بیو ہے بڑا پیارا جو کہ آپ کو کچھ لمحوں تک میں دکھاؤں گا چھوٹا سا ہے چھوٹا سا ہے چھوٹا سا ہے چھوٹا سا ہے because I might be climbing and all تو میں شاید اتنا ڈیٹیل میں نہ وہ بنا سکوں but I hope that you enjoy it اور یہاں پہ نیچے بلکل جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ جو بلکل سیدھی جگہ جا رہی ہے یہ قبرستان بھی ہے یہاں پہ میں نے کل جا کے یہاں پہ دعا بھی پڑی تھی جو گزر گئے ان کے لیے اور جوائنگ ان کے لیے بھی so I am in the balcony upstairs جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں جب موسم بڑا اچھا ہوتا ہے کسی وقت میں آپ کو دکھاؤں گا چودویں کے چاند کے دن جزن فل مون ہوتا ہے میں اور ہمارکس نے یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ چائے چائے پیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اور ہم لوڈو کھیلتے ہیں اچھا آج ہم جا رہے ہیں ایک ہائک پہ تمہارا نے کچھ پوچھا کہاں ہم جا رہے ہیں میرا بھائی یہی نوکل آگے ہیں پاردیو پہ یہ ہے ہمارے گھر کے ساتھ یہ چراک ہے نیچے ایک جاتا ہے مگر بڑی زبردست اس کی ہائٹ ہے اب یہ جا رہے ہیں ہمارا پہ دیکھتے ہیں اور ہمارے گھر کے ساتھ ہمارے گھر کے ساتھ کہ ہمارے گھر کے ساتھ ٹھیک ہے ایک بڑی سٹیپ چڑھائی ہے یہ ہمارے گھر کے ساتھ موسیقی موسیقی اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا خوصورت نظاری ہم وہ اوپر سے آئے ہیں بلکل ہائٹ سے وہ اوپر ہمارا ہٹ ہے اور آپ جتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ پہاڑ بلکہ ہم ابھی اس سیچ تک جائیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا نظاریں ہیں یہ پائن ٹریز ہیں بڑے انچے انچے ابھی بارش ہوئی ہے دو میسٹ اس اوپرے یہ تو جو ویو آ رہا ہے نا اس سے تو کوئی خوبصورت ویو ہی نہیں مجھے لگ رہا ہے بڑی انچائی پہ ایک ویو ہے اس طرح کے پتھا ہے اس لئے پوہے بندہ ہے تو سیدھا رول ہوتا وجہ ہے تو یہ راستے خود بخود بنے ہوئے ہیں یا بنائے ہوئے ہیں کسی نے لوکر لوکر جو دراتے رہے ہیں اوہوہوہ یہ خلیف ہے جی بلکل یہاں پہ ہے خلیف ہے ڈیو پوائنٹ ہے اوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہ اگر دیکھیں جائے زیادہ آگی نہیں جانا اوہ یہ جی کلف ہے اور یہ نیچے جو ہے یہ کشمیر ہائے وے ہے جی جی کشمیر آگی دیکھیں جی بادی کے نظارے کیا خوش رہا ہے یہ آگے جو علاقہ یہ کیا ہے یہ جو نظر آ رہا ہے یہ نیو مری یہ نیو مری یہ نتیہ گلی یا کشمیر کے پار تو نہیں نظر آتا ہے یہ کشمیر بس یہ روڈ جا رہا ہے ازاد کشمیر یہ اوپر جاتی ہے اس طرف نیچے اوپر پنڈی کی طرف اوپر پنڈی کی طرف اچھا ہے یہ کشمیر کی طرف جا رہی ہے کتنی دور ہے یہاں سے تقریباً سے مختلف ہے اچھا گائز ابھی ہم ہائیکنگ سے آگے تھے اور بڑا زبردست مزایا ہے اگر آپ لوگ یہاں پہ آئیں تو یہ ہائیکنگ جو پوائنٹ ہے جہاں پہ ابھی میں گیا تھا یہ گولڑا سے تھوڑا سا نیچے جا کے آتا ہے اور بہت آلا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے نا؟ خیر اینیوے ہائیکنگ کے دوران آپ کو پتہ ہے پینچن پہ مٹی لگ جاتی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں چین چونچ کر کے مال روڈ مری ٹھیک ہے ایڈنٹ فیل آئی گوئنٹ بکل ایڈنٹ فیل آئی گوئنٹ اور سیم چیزیں باہر باہر ہیں خیر اینیوے سب نے جانا تھا ابھی ہم پہ فیملی فرنڈز کو پک کریں گے ان کی دونوں بیٹیاں ان کے ساتھ ہم جائیں گے وہاں پہ میں اور امی اور اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے کشمیر پوائنٹ اچھا وہاں پہ ایک بڑے مزے کی روڈ ہے رچ بیل روڈ مجھے نہیں پتا تھا مجھے بھی کل پتا چلا ہے میں ایکچلی وہ روڈ دیکھنے جاتا ہوں that actually leads to کشمیر پوائنٹ ٹھیک ہے وہاں پہ گورنر ہاؤس بھی ہے اور یہ وہ تو خیر اینیوے چل کے دیکھتے ہیں شام میں اگر ٹائم میں لگا اور ہوا تو ہم شاید گولف کلب بوربن چلے جائیں وہاں پہ تھوڑا مزا مزا کریں گے خیر اینیوے اب ہم چلتے ہیں ہم ہی ویٹ کر رہی ہیں اور ملتے ہیں آپ کو کشمیر پوائنٹ پہ یہ رچ بیل روڈ اور ہم جا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں پہلی بیل وہ دوسری بیل اور یہ دیکھیں بڑا ریچ یہ دو بیلیں اور ایک ریچ اچھا گائیز ہم لوگ جو ہے وہ آگے تھے مال روڈ سے ہو کے اور کشمیر پوائنٹ سے ہو کے ہماری جو فیملی فینڈزوں کی دونوں بیٹیاں جو ہیں وہ کیامرا شائع ہیں تمہارا نے کچھ پوچھا ٹھیک ہے نا تو ہم آگے تھے اور میں اور امی پی سی بوربن نہیں گئے یہ جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکشلی میری ڈی وی ڈی کی لائبریری ہے جو بڑی پرانی ہے مگر اب تو چونکہ لائبریری یوز نہیں ہوتی نیٹ فلکس زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں با خیر انیوئے ابھی میں نے اور امی نے کھانا وانا کھا لیا ہے اور اللہ بھلا کرے بس اب ہم سونے لگے ہیں بہت تھکے ہوئے ہیں کل کے ٹرائیولنگ ٹرائیولنگ یہ ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ کل وی ویل گو ٹو نتھیہ گلی اور آپ کو ہم پورا ڈاکیمنٹ کر کے دکھائیں گے وی لاغ اس کا آپ کو بنا کے دکھائیں گے کہ کس طرح ہم گئے کیا ہوا وہاں پہ ٹریل یہ وہ جو ہم نے کیا ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ جڑے رہیں ساتھ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو لائک اور سسکرائب نہیں کیا تو کر لو پھر اور یہ بیل آئیکن دباگ دو اور بھائی جان آپ ہم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ ہم کل آپ کو ملیں گے اسی وی لاغ میں سٹے ٹیونڈ اور سی ٹومار